بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیویز کیسے ہیں آپ تو آپ مجھے دیکھتے ہیں جی ایم مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے تو آج سے چار یا پانچ سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ریل سٹیٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑا بھوم آیا تھا جس میں ہمارے اکثر جو آور سیز بھائی ہیں اور انویسٹرز حضرات ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر بکنز کروائی اور پیسہ انویسٹ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہ پیسہ کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں دو آزار پانچ کی تو دو آزار پانچ میں بھی مشرف دور میں بھی ایک ایسے ہی بھوم آیا تھا تو دیکھا جائے تو جب ریل سٹیٹ میں گرو آتا ہے یا اس میں بھوم آتا ہے تو اکثر جو ہے نا وہ آور سیز بھراہت ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ اس کی طرف تجوع کرتے ہیں کہ ابھی انویسٹ کرنے کا اچھا موقع ہے اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ موقع کیسے ہے آپ لوگوں کے لیے یعنی کہ انویسٹ کرنے کا دور آپ کے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے ایسا ہی ابھی دو آزار بائیس اور تیس میں آ رہا ہے راول پنڈیو اسلام آباد کے گردو نوا میں چاہے آپ چگری روڈ کی طرف جاتے ہیں یا آپ ٹیکسلہ روڈ کی طرف جاتے ہیں ادھر سے گھوم کے آپ ادھر بیریان کلیو والی سیٹ پر چلے جائیں یا آپ کسی اور سیٹ پر چلے جائیں تو آپ کو خاص طور پر یہ جو ہمارا انٹرنیشنل ائرپورٹس کا مبال کی طرف جو ہماری سوسائٹیز ہیں اس طرف دیکھیں تو پچاس سے ساٹھ سوسائٹیز رہتی ہیں جو چار سے پانچ سالوں میں لہنچ ہوئی ہیں اور ان میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بکنگز کروائی ہیں اب کسی کو کیا بتا ہے کہ کون ہے سوسائٹی کہاں تک جائے گی ابھی دیکھا جائے تو ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے بکنگز کروائی نہیں ہیں اس میں وہ بکنگز تو کروائی لیتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی میں بکنگ کروائی تھی جس کا ابھی اتحا پتہ ہی نہیں ہے چار سال پہلے کروائی تھی پانچ سال پہلے کروائی تھی تو آج وہ ہماری کالب نہیں اتھا رہے تو یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سوسائٹی میں بکنگ کروائی تھی جس طرح ہمارا ایک میگا پروجیکٹ ہے بلو ورشٹی آپ کو پتہ ہے کہ بلو ورشٹی کی طرف پوری دنیا کی نظریں ہیں اور خاص طور پر ابھی جب اس کے اندر ایک سپورٹس ویلی یعنی پاکستان کا سب سے بڑا سٹیڈیم بانڈ رہا ہے جس کے اندر پچپن ہزار لوگ بیٹھ کے میچز دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیڈیم جس میں سوئے بکتر انکلیو ہے یعنی کہ جو پوری دنیا کے ہمارے کرکٹرز حضرات ہوں گے ان کو بلو ورشٹی کی طرف سے ایک خوبصورت جو ہے نلیکجری ویلاز بھی گفت کیے گئے ہیں اس ٹیلیس پچاس ہزار کے ڈسکون کی خاطر اپنی پوری پیمنٹ جو ہوتی ہے آپ اسے رسک پر لگا دیتے ہیں ابھی جیسا کہ پانچ ملک اپلال دیس لاکھ روپیٹھ ہے آپ کی بکنگ ہوتی ہے صرف ایک لاکھ پچاس ہزار روپے میں اور تئیس ہزار سمسنگ اس کی منترین انسالمنٹ ہے تو آپ وہ بکنگ کرواتے ہیں کسی ایسے ڈیلر سے جو آپ کو منیموم منیموم گیٹھ دیتے ہیں اور آپ اس ڈسکون کے لیے اپنی جو باقی انیس لاکھ یا اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار روپے اماؤنٹ ہے وہ رسک پر لگا دیتے ہیں ہو سکتا ہے کل خدا نخطہ آپ کی فائل کنسل ہو جاتی ہے آپ کو پلال نمبر نہیں ملتا تو آپ کیا کریں گے کہاں ڈھونڈیں گے جا کے اس ڈیلر کو میں اپنی ساری ویڈیوز میں پہلے بھی میں یہی بولا ہے کہ اگر آپ بکنگ کرواتے ہیں کسی سے تو کسی تھنٹک سے بکنگ کروئے تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہاں پہ بڑی ایک بہت اہم بات کرنا چاہوں گا جیسا کہ بلو ورڈ سٹی کے سرونڈنگ میں آپ کو پتا ہے بہت ساری سوسائٹیز ہیں یعنی کہ چکری روڈ کی بات میں کھا رہا ہوں میں بات کھا رہا ہوں مبیڈا کی یعنی کہ جس کا پرانا نام تھا کھنیال تو جن لوگوں نے اس میں انویسمنٹ کی تھی خاص طور پر ہمارے جو آورسیز بھائی ہیں جنہوں نے اس میں انویسمنٹ کی تھی تو آج وہ جگہ بلو ورڈ سٹی نے پرچیز کر لیا ہے یعنی کہ جو بلو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ ہے جو اس کے مالک ہیں کیا وہ جنہوں نے مبیڈا سے یا کھنیال سے بوکنگ کروائی ہوتی اپنے پلوٹ کی تو کیا ان کو وہ لینڈ دیں گے یعنی ان کو وہ زمین دیں گے پلوٹ دیں گے ایسا بالکل نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بوکنگ کرنی ہے اپنا بلوگ وہاں پر لانچ کریں گے اب دیکھیں وہ کون سا بیوٹی فل بلوگ وہاں پر لانچ کرتے ہیں تو اس کی لوکیشن بھی دور نہیں ہے یعنی بلو ورڈ کا جو مین گیڈ ہے آپ بلو ورڈ سٹی جاتے ہیں تو اس کی جو سامنے والا جو ایریا ہے اس کی لیفت سائیڈ پر دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا بورڈ نظر آتا ہے بلو ورڈ سٹی کا وہی بوڑا کی سائیڈ ہے اور اگر آپ اسے لیفت سائیڈ پر یعنی کہ رائٹ سائیڈ پر جاتے ہیں چکری والی سائیڈ پر تو آپ کو ایک بڑی خوبصورت مسجد بھی نظر آتی ہے وہ سارا ایریا ہے اس کی مبادر کر رہا ہوں تو ایک یہاں پہ میں فیمیلز ازراد کی یہاں پہ تھوڑے سمیں وہ بات کرنا چاہوں گا کہ میں فیمیلز کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن کچھ لوگ جو ہمارے کلائنٹس ہیں اس کے لیے میرا چار سے پانچ سال کا اپنا ریل سٹیٹ کا ایکسپیننس ہے تو میرے ساتھ جو میرے کلائنٹس تھے آٹھ سے ایک سال پہلے دو سال پہلے یا چار سال پہلے انہوں نے میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو میں سروس دے رہا ہوں اور ان کو اچھے اچھے ہم نے مشوے بھی دیتے ہیں تاکہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے بوکنگ کروای تھی فلانس ویٹی میں اب اس کو سیل کر کے آگے کہیں انویس کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہم ان کی کال اٹھائیں گے ان کے ساتھ گرشپ لگائیں گے ان سے پوچھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دہو بوکن کروا لی اس کے بعد جان چھڑا لی ایسا ہرگز نہیں ہے جی امریکٹیں کہ کسی بھی آپ سیلز پرسن کو کال کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ رات کو دو بجے بھی آپ کال کریں گے وہ آپ کی کال اٹھائے گا اور جو ڈیٹریلز آپ کو چاہیے وہ آپ کو انشاءاللہ پوری ڈیٹریلز دے گا تو اس کے علاوہ آپ کسی بھی جو ایسا کسی کرتے آپ بوکن کرواتے ہیں تو آپ کو چاہیے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ رابطے میں رہیں مہینے میں ایک دو دفعہ اس سے کال پر بات کریں کہ وہ کہاں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سسائٹی ہی نہیں ہے یا وہ کمپنی ہی نہیں ہے جہاں سے آپ پھر کال کرتے ہیں کہ ہم نے فلان سے بوکن کروائی تھی ہماری بوکنگ چیک کریں ہماری بوکنگ ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی اس وقت پہلے آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کو پوری ڈیٹریلز دیتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اگر ڈیٹریلز لے رہے ہیں تو اسی کنسٹرٹ کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں تاکہ آپ کو وہ سیف اینڈ سیکیور طریقے سے آپ کی انویسمنٹ وہ کسی جگہ پہ لگائیں اچھا خاصا پروفٹ ہو اور آپ کو کسی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو باقی آج کا میرا ٹاپنگ یہی تھا یعنی کہ آپ بوکنگز کرواتے ہیں کسی بھی کنسٹرٹ سے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی پہلے تحقیق کریں کہ وہ کس کمپنی سے ہے کیا وہ کمپنی بھی دھنٹک ہے یا نہیں ہے کسی لوکل ڈیلر سے نہیں کروارے تاکہ بعد میں آپ کو پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایسے جو تھک باز ہیں دکھے باز ہیں ان سے اللہ آپ کو بچائے اگر آپ کو راول پنڈی اسلامباد کی سوسائٹی کسی بھی ڈیٹریلز چاہی ہو تو سکرین پر دیو نمبر پر آپ کال کریں یا جیم مارکیٹنگ کی لیپ سائٹ پر وزٹ کریں اور پوری پوری ڈیٹریلز حاصل کریں اسے خزاد دیئے خورم ملک کے اجازت انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے خدا حافظ